اسلام علیکم جماعت دسویں مضمون ریاضی آزمائش نمبر ایک وقت ایک گھنٹہ مارکس پندرہ سوال نمبر ایک دجاز سوالوں کے لیے دیئے ہوئے کسیر متبادل جواب میں سے درست متبادل جواب منتقب کیجئے نمبر ایک اگر دی سٹھے جی اچ آئی سی سٹھے اے ای آئی بی سٹھے اے سی ای اے سٹھے اے بی سی ڈی ای 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 اے سٹھے اے بی سی ڈی ای ای اف جی اچ ہو تو زیل میں کون سا بیان درست ہے تمام بیان میں دیکھنا ہے کون سا سیٹ کس سیٹ کا زیمینی سیٹ ہے تو سب سے پہلے اے اوپشن ہے سی زیمینی سیٹ اے کا سی دیکھیں گے اس میں اے ای آئی ہے یہ تمام ارکان اے میں موجود ہے کی نہیں اس کو دیکھنا ہے اے دیا ہوا ہے اے دیا ہوا ہے اے نہیں ہے اس لئے یہ سیٹ نہیں ہوگا اوپشن بھی ہے بی سیٹ ہے اے کا تو بی کو دیکھنا ہے اے میں ہے کی نہیں اے سی اے اے ہے سی ہے اے ہے اس لئے یہ بیان صحیح ہے اور دی بھی دیکھ لیتے ہیں دی جو ہے جی اے چ آئی یہاں پر جی ہے اے چ آئی نہیں ہے اس لئے یہ بھی سیٹ نہیں ہے دی اوپشن ہے بی سیٹ ہے دی کا بی کو ڈی میں دیکھنا ہے اے سی ای تو اس میں کوئی بھی ارکان نہیں میچ کر رہا ہے اس لئے یہ بھی سیٹ نہیں ہے تو سیف جواب یہی صحیح ہے سوال نمبر دو دو متوازی خطوط کو ایک خط کاتے کرتا ہے تو بننے والے زاویے میں اسے ایک زاویے کی پیمائش چالیس درجہ ہو تو اس کے نظیری زاویے کی پیمائش ڈیش ہوگی یہاں پر دو متوازی خط جیسے ایک خط یہ ہے اور دوسری خط یہ ہے یہ خط یہ لے لیجے یہ ایم لے لیجے اس کو ایک خط قطع کر رہی ہے سمجھے یہ پی ہے اس میں ایک زاویے کی پیمائش چالیس ہے اگر یہ زاویہ چالیس درجہ ہے تو اس کے نظیری زاویے کی پیمائش معلوم کیجئے تو نظیری زاویہ یہ بن رہا ہے اس کی بھی پیمائش کیا ہوگی چالیس درجہ ہوگی کیونکہ متوازی خطوط اور خطی تقاتے سے بننے والے زاویے جو نظیری زاویہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں متوازیل ہوتے ہیں تو آپشن ایک جو ہے ایک سو چالیس درجہ ہے آپشن بی اسی درجہ ہے آپشن سی پچاس درجہ ہے یہ تینوں صحیح نہیں ہے آپشن ڈی چالیس درجہ ہے یہ جواب صحیح ہے یہاں پر لکھ دیں گے چالیس درجہ سوال نمبر تین کسی رکنی دو ایکس کی قوت دو نفی پانچ ایکس جمع بارہ کی ضریبی صورت ڈیش ہے ضریبی صورت یعنی کیا جو کسی رکنی کے متغیر کے پہلے جو عدد ہوتے ہیں اس کو ضریب بولتے ہیں یہاں پر دو ہے اور اس کے پہلے نفی پانچ ہے اور یہ کیا ہے بارہ ہے تو یہاں پر کومہ دیکھ کر لکھا ہوا ہے پہلا آپشن ہے دو نفی پانچ بارہ یہ آپشن سی دیکھ رہا ہے دو پانچ نفی بارہ یہ نہیں ہے اور دو پانچ بارہ یہ بھی نہیں ہے اور دو نفی پانچ نفی بارہ یہ بھی نہیں ہے یہ ہوگا دو کومہ نفی پانچ کومہ بارہ یہ اس کا جواب ہو گیا سوال نمبر چار دو متوازی خطوط کو ایک خطے تکاتے قطع کرتا ہے تو تکاتے کے ایک جانب بننے والے داخلہ زاویہ کی ایک جوڑی میں سے ایک زاویہ کی پہمائش پچاس درجہ ہو تو دوسری زاویہ کی پہمائش ڈیش ہوگی تو یہاں پر بھی سیم آپ کو اوپر کے جیسا بتانا ہے کہ اگر دو متوازی خط ہے دو متوازی خط پی کیو ہے اور خطے تکاتے ایک لے لیتے ہیں تو یہ زاویہ اگر یہاں پر یہ زاویہ دیا ہوا ہے پچاس درجہ یہ زاویہ معلوم کرنا ہے تو یہ کیا ہے داخلہ زاویہ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو داخلہ زاویہ کی پہمائش ہوتی ہے ایک سو اسی درجہ تو ایک سو اسی میں سے پچاس مائنس کر دیجئے کتنا آئے گا ایک سو تیس تو یہ زاویہ ہو گیا ایک سو تیس درجہ تو پہلا option پچاس نہیں ہے یہ بھی option صحیح ہے یہ نہیں ہے اور ڈی option بھی نہیں ہے یہاں پر کیا آئے گا ایک سو تیس درجہ سوال نمبر دو درجہ زیل زمنی سوالات حل کیجئے اس کے لئے مارکس دیا ہوا ہے تین نمبر ایک دو متفارق خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تب ان کے انکتائی سیٹ میں کتنے نقاط ہوتے ہیں یہاں پر دو خط کو اگر ہم قطع کرتے ہیں جیسے یہ ایک خط ہے اور دوسری خط یہاں سے اس کو قطع کر رہی ہے تو سوال پوچھ رہا ہے انکتائی سیٹ میں کتنے نقاط ہوں گے تو قطع کرنے والا پوائنٹ کتنا ہے صرف ایک ہے تو کتنے کی جگہ یہ کتنے کٹ کر دیں گے اور یہاں پر لکھیں گے ایک نقاط ہوتے ہیں تو جواب میں پورا جملہ لکھیں گے دو متفارق خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تب ان کے انکتائی سیٹ میں ایک نقاط ہوتے ہیں سوال نمبر دو نقاط کیو خط پی آر کا وستی نقاط ہے اور پی آر برابر دس سم ہو تو پی کیو برابر کوشن مارک پی کیو معلوم کرنا ہے اس کو ہم یہاں پر حل نہیں کر سکتے اس کو الگ حل کرتے ہیں یہاں پر حل دیکھیں گے سب سے پہلے ایک خط کھشتے ہیں اس خط پر پی اور آر پی اور آر یہ دوری جو ہے دس سم ہے اور اس پر ایک نقاط کیو ہے یہاں پر لکھا ہے نقاط کیو بستی نقاط ہے تو یہاں پر کیو جو ہے کیا ہے بستی نقاط ہے معلوم کرنا ہے پی کیو تو پی کیو کیا ہوا پی آر کا ہاف ہوا آدھا ہوا تو پی کیو برابر ایک بٹا دو ضرب کس کا آدھا ہے پی آر کا تو ضرب پی آر لکھیں گے ایک بٹا دو پی آر کی دوری کتنا دی ہے دس سم تو ضرب دس تقسیم کر دیں گے دو ایک کم دو دو پچے دس کتنا آیا پانچ سم پی کیو کا جواب ہے پانچ سم سوال نمبر تین نوکتہ اے کا مہدد نفی پانچ اور نوکتہ بی کا مہدد تین ہو تو دسٹنس آف اے بی برابر کوششن مارک معلوم کرنا ہے حل دیکھیں گے دو نوکتہ اے کا مہدد کتنا دیا ہے نفی پانچ اور بی کا مہدد تین یہاں پر دیکھیں گے بڑا عدد کونسا ہے تو ایک مضبط میں عدد ہے دوسرا منفی میں ہے تو مضبط عدد بڑا ہوتا ہے یعنی تین بڑا ہے نفی پانچ سے تو تین کیا ہے بی ہے اور نفی پانچ کیا ہے اے ہے تو بی بڑا ہو گیا اے سے دسٹنس آف اے بھی برابر کیا ہو گیا بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کرنا ہے تو لکھیں گے بی نفی اے بی کیا ہے تین ہے تو تین لکھیں گے پھر علامت نفی کی پھر اے کیا ہے نفی پانچ تو بریکٹ لگائیں گے نفی پانچ اب تین لکھنے کے بعد نفی نفی جمع ہوتا ہے جمع پانچ پانچ اور تین کتنا ہو گیا آٹ تو دسٹنس آف اے بھی کتنا ہو گیا آٹ سوال نمبر دو مکمل ہوا سوال نمبر تین درجہ سے زمنی سوالات حل کیجئے یہ آٹھ ماس کے لئے ہیں آگے دیکھتے ہیں سوال یہاں پر شکلی دی ہے اور سوال دیا ہے شکل میں ایم ایس خط متوازی ہے خط پی آر کے یہ ایم ایس ہے اور یہ پی آرے دونوں متوازی ہے اور ڈی کے ان دونوں خط کے خطے تک آتے ہیں اگر زاویہ ڈی ایچ پی برابر پچاسی درجہ اور زیل کے زاویہ کی پیمائش معلوم کیجئے یہ پورا معلوم کرنا ہے یہاں پر اس کو اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تو آگے پیچ پر چلتے ہیں تو سب سے پہلا زاویہ ہم دیکھتے ہیں زاویہ آر ایچ ڈی یہاں آر ایچ ڈی ہے اور یہ متصلہ زاویہ بن رہا ہے ڈی ایچ پی دونوں خطی جوڑی کے زاویہ بن رہا ہے تو خطی جوڑی کے زاویہ کی پیمائش کتنا ہوتی ہے ایک سو اسی درجہ تو دونوں کا مجموعہ لکھیں گے زاویہ آر ایچ ڈی جمع کونسا زاویہ ہے ڈی ایچ پی زاویہ ڈی ایچ پی برابر ایک سو اسی درجہ یہ یہ خطی جوڑی کے زاویہ خطی جوڑی کے زاویہ یہاں پر پتہ دینا ہے اب معلوم کرنا ہے زاویہ آر ایچ ڈی دیا ہوا ہے ڈی ایچ پی کتنا پچاسی درجہ یہاں بھی لکھائک دیں گے پچاسی درجہ برابر ایک سو اسی درجہ معلوم کرنا ہے تو یہاں لکھ دیں گے زاویہ آر ایچ ڈی برابر ایک سو اسی پہلے لکھ دیں گے اس کے بعد یہ جمع ہے تو ادھر لائیں گے نفی پچاسی درجہ برابر کتنا ہو جائے گا نفی کرنے پر پنچانبے درجہ یہ زاویہ آ گیا پنچانبے درجہ اب جوہے دوسرا معلوم کرنا ہے زاویہ پی ایچ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ پی ایچ جی یہاں پر ہے آمنے سامنے کا زاویہ ہے تو کونسا زاویہ ہو گیا متقافلہ زاویہ تو لکھیں گے یہ اے ہو گیا جواب اب بی تو زاویہ پی ایچ جی متماسل ہے زاویہ کس کے ڈی ایچ آر کے جو یہاں پر ہم نے معلوم کیا آر ایچ ڈی لکھ سکتے ہیں یا ڈی ایچ آر تو لکھ دیتے ہیں زاویہ آر ایچ ڈی کے اب کونسا زاویہ بن رہا ہے یہاں لکھیں گے متقابلہ زاویہ ٹھیک ہے تو اس لیے کیا ہو جائے گا اس لیے زاویہ پی ایچ جی بڑابر کتنا آیا تھا یہ پنچانبے درجہ لکھ دیکھیں گے اب سی جو ہے کیا ہے یہاں پر دیکھیں گے زاویہ ایچ جی ایس اب دیکھ رہے ہیں زاویہ ایچ جی ایس اب یہ اس کا نظری زاویہ بن رہا ہے کس کا ڈی ایچ پی کا یہ پچاسی درجہ ہو گیا تو لکھ دیں گے زاویہ ایچ جی ایس زاویہ ایچ جی اس برابر ہوگا کس کا ڈی ایچ پی کا زاویہ ڈی ایچ پی یہ کون سا زاویہ بن رہا ہے ایک ہی جانی بن رہا ہے دونوں خط کے ایک ہی جانی بن رہا ہے یہ زاویہ اور یہ زاویہ دونوں متوازی خط کے ایک ہی جانی بن رہا ہے تو کون سا زاویہ ہو گیا نظری نظری زاویہ اب اس لیے جو ہے H G S کتنا ہو گیا یہاں پر یہ 85 ہے یہ بھی 85 ہو جائے گا تو لکھ دیں گے 85 درجہ اب آخری سوال ہے زاویہ M G K تو زاویہ M G K یہاں بن رہا ہے اب یہاں پر دیکھ رہا آپ کو یہ 85 آ گیا یہاں پر اور اس کے سامنے یہ بھی بن رہا ہے یہ مقابل کا زاویہ بن رہا ہے تو یہ بھی جو ہے D سوال ہو جائے گا آپ کا زاویہ M G K برابر کس کے ہو رہا ہے H G S K یہاں پر جو ہے آ چکا ہے زاویہ H G S کون سا زاویہ ہے مقابلہ زاویہ یہاں پر لکھ دیں گے زاویہ M G K برابر کتنا ہے 85 درجہ زاویہ بن گیا ٹھیک ہے اب یہ سوال حال ہوتا ہے اگلا سوال سوال نمبر دو اس میں A اور B دونوں ہیں آداد 1 سے 25 تک میں جفت موفرد آداد کا سیٹ پہرشتی طریقے سے لکھئے تو یہاں پر جفت آداد کیا ہوتا ہے جو دو سے تقسیم ہو تو موفرد آداد یعنی جو صرف اپنے ہی پہاڑے سے تقسیم ہو تو یہاں پر ہم فرض کر لیتے ہیں A سیٹ ہے اور جفت موفرد آداد صرف کیا آئے گا دو آئے گا تو یہاں پر اس طرح لکھیں گے B ہے اگر B سیٹ ہے یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے خالی سیٹ ہے تو نمبر آپ B ڈیش کوشن مارک نمبر مطلب کتنا آداد ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 0 ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے مطلب کیا ہوگا 0 تو نمبر آپ B برابر 0 ٹھیک ہے سوال نمبر 3 اور 4 یہاں پر حل نہیں ہو سکتا ہے جگہ کم ہے اس لئے اگلے سلائٹ پر چلتے ہیں سوال نمبر 3 مقتصر کیجئے پہلا بریکٹ ہے 4x کی قوت 2 جمع 7x نفی 1 بریکٹ کلوز پھر نفی ہے x کی قوت 2 جمع 8x نفی 7 یہ دوسرا بریکٹ کلوز پھر جمع x کی قوت 2 جمع 10 اس کو مقتصر کرنا ہے یعنی حل کرنا ہے تو سب سے پہلے بریکٹ کھول دیں گے 4x کی قوت 2 جمع 7x نفی 1 یہاں پر نفی ہے تو اندر تمام علامت چینج ہوگی نفی نفی x کی قوت 2 پھر یہ جمع ہے تو نفی ہو گیا 8x یہ نفی ہے تو جمع ہو گیا 7 پھر جمع جمع رہے گا تو ایسی اتار دیں گے x کی قوت 2 جمع 10 اب یہاں پر x کی قوت 2 یہاں ہے یہاں ہے اور یہاں ہے یہ نفی x کی قوت 2 ہے یہ x کی قوت 2 ہے تو جمع نفی نفی ہوتا ہے یہ کٹ گیا سے کیا بچا 4 x کی قوت 2 اب یہاں پر 7 x ہے جمع میں اور یہاں نفی 8 x ہے تو جمع نفی نفی ہوتا ہے تو بڑا عدد نفی نفی لکھ دیں گے 8 میں سے 7 نفی ہو جائے گا 1 x یعنی x آئے گا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عدد ہے 1 نفی 1 ہے اور جمع 7 ہے اور یہ جمع 10 ہے 10 جمع 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 ہوتا ہے 10 x 17 اور نفی 1 تو 17 میں سے 1 نفی کر دیجئے کتنا ہو جائے گا 16 اس طرح یہ ایک جواب ہو گیا آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 مقتصر کیجئے 3 جزر 2 جمع جزر آل نفی جزر پچاس اس کو مقتصر کرنا ہے حل کرنا ہے تو پہلا سیم ایسے ہی تار دیں گے پھر جمع 8 کی ازائزر بھی کر دیں گے 2 زرم 2 زرم 2 کتنا ہو گیا دو دونی چار دونی آٹھ ہو گیا پھر جزر پچاس کے ازائزر بھی کر دیں گے پانچ زرم پانچ زرم دو پہلا سیم اتار دیں گے پیجما جزر مربع میں کیا ہوتا ہے دو کا ایک باہر لیتے ہیں اس کو باہر لے لیں گے اندر کیا بچا سیف ایک دو بچا پھر جزر پچا ہے اس کو جزر مربع یعنی باہر لے لیا اندر کیا بچا دو سب میں جزر دو آ گیا کومن نکال دیں گے مشترک نکال دیں گے جزر دو باہر ہو گیا کیا بچا تین پھر جمع یہاں پر دو پھر یہاں سے بھی نکل گیا جزر دو تو کیا بچا پانچ تو جزر دو اس کو جمع کر دیں گے تین اور دو پانچ ہو گیا اور نفی پانچ تو جزر دو یہاں کوئی علامت نہیں ہے زرب کی پانچ میں سے پانچ نفی کر دیجئے زیرو دو کو زیرو سے زرب دیں گے تو کیا ہو جائے گا زیرو آ جائے گا اس طرح جو ہے جب آپ مکمل ہو گیا اس طرح آزمائش ایک مکمل ہو گئی اور آگے کی تمام ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے تکی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے موسیقی موسیقی